ہماری ویب سائٹ healinghijama clinic.com کے اوپر جائیں گے تو آپ کو رمضان میں ویٹ لاؤس کے لیے فری کیٹو میل پلان مل جائے گا اوپر دیئے گئے لنک کے اوپر کلک کریں آپ ڈائریکلی ہماری ویب سائٹ پر لائنٹ کر جائیں گے اور یہ والا کیٹو میل پلان آپ کو جس کے اندر سہری اور افتاری کے مختلف فوڈ آپشنز موجود ہیں یہ آپ کو مل جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ تو healinghijama clinic سے میں ڈاکٹر اسم محمودوں اور آج ہم ڈسکاس کریں گے کہ رمضان کے اندر ہم کیٹو جینک ڈائٹ کیسے فالو کر سکتے ہیں اور افتاری کے اندر کیا کیا چیزیں کھا سکتے ہیں سہری کے اندر جو میل آپشنز ہیں اس کے اوپر میں ویڈیو کر چکی ہوں اوپر دیئے گئے لنک میں جا کے آپ سہری کے میل آپشنز میں وہ دیکھ سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیئے گئے بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری اسی طرح کی مزید نوٹیفیکیشنز جلدی جلدی مل جائیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی دوست احباب کیٹو جینک ڈائٹ کر رہے ہیں خواہ ویٹ لاز کے لیے خواہ شگر کی ٹویٹمنٹ کے لیے یا کسی بھی اور وجہ سے ان کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کر دیں تاکہ انہیں بھی آئیڈیا ہو جائے کہ افطاری میں ان کے میل آپشنز کیا کیا ہیں اور کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے تو روزہ کس چیز سے کھولا جائے افطار کس چیز سے کیا جائے اس کے بہت سارے جوابات ہیں اور یہ بسیکلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی باڈی ٹائپ کیا ہے اور آپ کس لیے روزہ رکھ رہے ہیں اور روزے کے بعد آپ کی پرسنل کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں فاسٹنگ یعنی روزہ رکھنے کے بھی مختلف قسمیں ہیں وارٹر فاسٹ وہ ہوتے جس کے اندر آپ پانی اور نمکیات لے سکتے ہیں لیکن کھا نہیں سکتے فیٹ فاسٹ ایک ایسا روزہ ہوتا ہے جس میں آپ صرف فیٹ لیتے ہیں اس کے علاوہ جو اس وقت ہم فالو کر رہے ہیں رمضان میں وہ ڈرائی فاسٹ ہے کہ سورج چڑھنے سے لے کے سورج غروب ہونے تک ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اس کو ڈرائی فاسٹنگ کہتے ہیں مختلف قسم کی فاسٹنگ کو ایس تھیرپیوٹک ایڈ یعنی مختلف بیماریاں ٹریٹ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے آپ ڈاکٹر جیسن فنگ اگر گوگل کریں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ صرف ویٹ لاؤس کے لئے روزہ نہیں رکھواتے یہ بہت ساری بیماریاں آٹو امیون ڈیزیزز ہیں ایم ایس ہیں تھائرائیڈ کے پرابلمز ہیں بہت ساری بیماریوں کا ٹریٹمنٹ یہ روزہ رکھوا کے کرواتے ہیں ہمارے کلینک میں بھی میرے پاس ایسے پیشنٹس ہیں جو شگر اور پی سو ایس جیسے موزی مر سے صرف انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے ذریعے اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گئے اوپر دیئے گئے لنک کے اندر آپ کو ان کے ٹسٹیمونیوز جائیں وہ مل جائیں گے خواہ کیٹو ڈائٹ کریں یا نہ کریں روزہ بزاتے خود ایک تھرپیوٹک ایڈ ہے بارہ رمضان کا روزہ آج کل چودہ گھنٹے سے لے کے اٹھانہ گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ کا ہو سکتا ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے روزے کے بعد آپ نے جو سب سے پہلا میل لینا ہے وہ کیسا لینا ہے اور کتنا لینا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد آپ کا میل بہت زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے سمال میل ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے پیٹ کو نہ ٹھوس ٹھوس کے بھڑنا شروع نہیں کر دینا کہ روزہ ختم ہو گیا آپ کھانا کھو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کے دوران دو کام ہوئے ایک تو آپ کا میٹیبلزم سوڑا سا سلو ہو گیا کیونکہ آپ کھا نہیں رہے اس لیے میدہ اس طرح حضب نہیں کر رہا آپ ایک دم سے ہیوی میل آپ دے دیں گے تو بہت پرابلم ہو جائے گی آپ کے میدے کے لیے کہ وہ اس کو صحیح طرح حضب کر سکے دوسری وجہ یہ ہے کہ اتنے سارے گھنٹے نہ کھانے کے بعد آپ کی جسم کے اندر چند سیلز کی توڑ پھوڑ ہوئی ہے فیٹ سیلز نکلے ہیں آپ کی گٹ کے سیلز نکلے ہیں آپ کے میدے کی جو لائننگ ہوتی ہے وہ ٹوٹ ٹوٹ جاتی ہے ان حالات میں بہت بڑا میل لے لینا آپ کی میدے کی صحت کے لیے بہت سخت نقصان دے تو کوشش کریں کہ جب آپ نے روزہ افتار کرنا ہے تو دو سو یا تین سو کیلوری سے زیادہ کا آپ کا میل نہ ہو افتاری کرنے کے بعد اور تراویہ پڑھنے کے بعد آپ اپنا فل میل لے سکتے ہیں دوسری احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے خواب کیٹو ڈائٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں افتاری کے اندر یہ روزہ کھول دے ہوئے آپ نے کاربو آئیڈریٹس اور فیٹس کو نہ مکس اپ نہیں کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد آپ کی باڈی ہائیلی انسولین سنسٹیو ہے انسولین سنسٹیوٹی کی وجہ سے آپ کے اندر چیزوں کو جسپ کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے آپ آپ کی جسپ کرنے کی طاقت بڑی ہوئی کے ساتھ اگر آپ ساتھ فیٹس لے لیں گے تو وہ سیدھا سیدھا نہ سٹوریج میں جائے گا اس سے میٹابلزم ہو کے حضم ہو کے کوئی اچھی چیزیں نہیں بنیں گی اس فیٹ سے دوسرے نمبر کے اوپر روزہ رکھنے کے بعد اے ایس پی ایس آئی لیشن سٹیمولیٹنگ پروٹین جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتی ہے اس پروٹین کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ فیٹ لیں تو نارملی انسولین بہت کم نکلتی ہے لیکن اے ایس پی کی موجودگی میں آپ کی فیٹ کی وجہ سے انسولین جو ہوتی ہے اور زیادہ نکلتی ہے اور انسولین جو ہے وہ بیسکلی فیٹ فارمنگ ہومن ہے اس لیے یہ آپ نے احتیاط کرنی کہ کاربوائیڈریٹس اور فیٹس ان کو مکس اپنے کرنا لیکن اگر آپ فیٹ کے علاوہ صرف تھوڑی مقدار میں کاربوائیڈریٹس لیں جیسے کہ ایک خجور ہے تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ کی انسولین سپائک ہوگی اور یہ پوسپرینڈیل انسولین سپائک یعنی کہ کھانے کی وجہ سے جو انسولین بڑھ رہی ہے روزہ رہے روزے کے بعد یہ آپ کے ایمٹور جین کو ایکٹیویٹ کر دے گی اور یہ جرنل آف نیٹریشن کے اندر سٹڈی ہو چکی ہوئی ہے کہ جب آپ روزے کے بعد تھوڑی سی گلوکوز یعنی کہ کنٹرولڈ انسولین سپائک کرتے تو آپ کے مسلز کے اندر ایمٹور جین ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور آپ کے مسلز بنتے انسٹیڈ کے فیٹ بنیں یعنی کہ آپ افطاری میں ایک خجور لے سکتے ہیں تھوڑی مقدار میں اگر چاول لینا چاہیں آپ سمجھ لیں آدھا باؤل وہ لے سکتے ہیں فروٹ میٹھا ہوتے وہ لے سکتے ہیں لیکن کنٹرولڈ اماؤنٹ میں تاکہ یہ کہ یہ اور ساتھ فیٹ نہیں لینا آپ نے ورنہ یہ ہے کہ یہ فیٹ ڈپوزٹ ہو جائے گا کنٹرولڈ انسولین سپائک حاصل کرنے کے لیے تھوڑی مقدار میں بغیر فیٹ کے کاربوائیڈریٹ کے علاوہ جو بہت ضروری چیز ہے ان روزوں میں خاص طور پر وہ ہے پانی روزہ رکھنے کی وجہ سے جسم کے اندر پانی اور نمکیا کی کمی ہو جاتی لیکن یہ کمی آپ نے لال میٹھے شربت سے پوری نہیں کرنی ہے اس کے لیے آپ نے پینے سالٹ وارٹر سالٹ وارٹر کے اندر آپ نے کون سا نمک ملانے ہے یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرے گا یوزیلی یوزیلی میں ایڈوائز کرتی ہوں کہ اگر کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے خاص طور پر یا ایون اگر کوئی کیٹو جینک ڈائٹ کر رہے اور انسولین کم ہے تو وہ لو سالٹ استعمال کرے لو سالٹ بیسکلی پوٹیشیم کا نمک ہے باقی کے نمکیات جانی کے آپ کا جو سوڈیم کا نمک ہے وہ آپ کے کھانے کے اندر آپ کو ویسے بھی ملی جائے گا جو ہیمالین پنک سالٹ اگر آپ کھانے میں یوز کرتے ہیں یا کالا نمک یوز کرتے ہیں وہ تو آپ کو ویسے بھی مل جانے ہیں لیکن جو آپ نے سالٹ وارٹر پینے رہا اس کے اندر لو سالٹ یعنی پوٹیشیم کا نمک ضرور ساتھ پیلیں دو سو کیلوری کی اس مختصر سے افتاری کے اندر تھوڑے دے مانٹ میں کابو آئیڈریٹس اور نمکیات کے علاوہ جو بہت ضروری چیز ہے وہ کالیجن کا کوئی سورس ہے اس کے لیے بون وراث یعنی کہ ہڈی کی یخنی استعمال کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے لیکن اس گرمی کے روزوں کے اندر گرمیوں کے اندر میرے لیے پرسنلی بون وراث لینا بہت مشکل کا ہے میں پرسنلی کالیجن یوز کرتی ہوں خواہ آپ کالیجن کیپسول کی فارم میں لیں یا پاورڈر کی فارم میں لیں پاورڈر کی فارم میں لینے کا فائدہ یہ کہ اس کو آپ اپنے کھانے کے اوپر چھڑک کے یا اپنے شیک کے اندر سمودی کے اندر ملا کے بھی لے سکتے ہیں بہرحال کالیجن بہت ضروری ہے کیونکہ روزے کے اندر میکوزل لائننگ یعنی آپ کے میدے کی جو لائننگ ہوتی ہے وال ہوتی ہے وہ ٹوٹھوٹ جاتی ہے اور اس کو بنانے کے لیے کالیجن بہت زیادہ ضروری ہے اس کے علاوہ یہ ایک میڈیکل فیکٹ ہے کہ روزہ رکھنے سے آپ کا تھائیروڈ جو ہوتا ہے وہ سپریس ہو جاتا ہے کم فنکشن کرنے لگتا ہے خواہ آپ کو تھائیروڈ کا مسئلہ ہے ہائپو تھائیروڈزم ہے یا نہیں ہے روزہ رکھنے کے بعد بہت اچھی بات ہوگی کہ آپ کوئی بھی آئیوڈین اور سیلینیم کا اچھا سورس لے لیں آئیوڈین کے بہت اچھا سورس چرمپس ہیں آئیسٹرز ہیں اس کے علاوہ سی ویڈ یا کلپ بھی آپ کی افتاری کے اندر ہونی ضروری ہے لیکن یہ ہے کہ یہ گرم چیزیں ہیں اگر آپ کو یہ گرم چیزیں نہیں سوٹ کرتے ہیں یہ آپ نہیں کھا سکتے ہیں یہاں آویلیبل نہیں ہے تو آپ کوئی بھی آئیوڈین سپلیمنٹ ہے جیسے آئیوڈو کون ہیں وہ لے سکتے ہیں آئیوڈو کون میں بیسکلی یہ جو کلپ ہے یہ ڈرائیڈ پاودر فارم میں کیپسول فارم میں آپ کو مل جاتے ہیں اور آخر میں اپنے اس کیلری کاؤنٹ کے اندر رہتے رہتے ہیں آپ نے بیسکلی پروٹین کا سورس لینا ہے پروٹین جو ہوگی یعنی کہ گوشت تو آپ نے فیٹ فری لینا ہے کیونکہ ہم نے فیٹ نہیں ملانا اپنے کابوائیڈریٹس کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کی لین پروٹین ہوگی اور یہ لین پروٹین آپ نے کوشش کرنی کہ گراس فیڈ سورس سے ہو ٹھیک ہے گراس فیڈ گراس فنشڈ میں کیا فرق ہے اس کی اوپر میں پوری ویڈیو بنا چکی ہوں یہ اوپر دیئے گئے لنک کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن بارہل یہ احتیاط رکھیں کہ بہت زیادہ آسان ہوتا ہے کہ گوشت کو آپ زیادہ کھا لیں کیلوریز جو آپ کا ویٹ ہے اس کے لحاظ سے اندر رہتے ہوئے وہ آپ نے لینی ہے آپ کو اپنے روزے سے کوئی طبی فائدہ حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بہت زیادہ اس کے اوپر ہے کہ آپ کا گوشت گرین فیڈ ہے کہ گراس فیڈ ہے اگر تو گراس فیڈ گوشت آپ لے رہے ہیں تو اس کے اندر انٹی انفلمیٹری فیٹی ایسٹ اچھے والے فیٹی ایسٹ جو بیماری کو سپریس کرتے ہیں وہ زیادہ ہوں گے اور جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ گوشت سب سے اچھا ملٹی وائٹمن ہے اتنی زیادہ ڈوز میں کے اندر آپ کو سارے وائٹمنز اور منرلز ایک ہی جگہ سے نہیں مل سکتے یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو گوشت آپ نے لینا ہے لین پروٹین یہ فیٹ کے بغیر اور فرائیڈ چیزیں جو ہیں وہ نہیں چلیں گی افطاری کے اندر یہ جو میں نے افطاری کے اندر سٹارٹ میں خجور اور کابو ہائیڈیٹ تھوڑی مقدار میں بتائے ہیں یہ بسکلی ان کے لیے زیادہ موضوع ہیں جو باڈی بیلڈنگ کرنا چاہتے ہیں مسل بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ صرف اور صرف کیٹو کرنا چاہتے ہیں ویٹ لاز کے لیے یا فیٹ کو ختم کرنے کے لیے تو آپ کابو ہائیڈیٹ والا پارٹ سکپ کر کے صرف اور صرف پروٹین لے سکتے ہیں فیٹ اگین پھر آپ نے نہیں لینا اپنی فیٹ فری پروٹین یعنی گوشت یا انڈوں کے ساتھ آپ نے اپنے نمکیات سالٹس وغیرہ لینے ہیں اپنا کالیجن لینے ہیں تاکہ جو آپ کی گٹ جو ہے وہ جو ٹوٹ گئی ہوئی ہے وہ ریپیر ہو سکے اس کی میکیوزل ہیلنگ ہو سکے اور اس کے علاوہ آپ نے آئیڈین یا سلینیم ضرور لے لینے ہیں تاکہ آپ کا مٹیبلزم جو ہے وہ فاسٹ ہو سکے اور کل کے روزے کے لیے دوبارہ آپ کی حازمے کی طاقت جو ہے وہ بڑھ سکے تو اس طرح افطاری کریں ان پرنسپلز کے اوپر انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری افطاریوں کے اندر عجر اور برکت کے ساتھ ساتھ صحت بھی ڈالے اپنا خیال رکھئے گا اندہ ملقات ہوتی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم